ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیس بائی چالیس فیٹ کا نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ جو پلوٹ ہے ہمارا اس کی جو ایریا ہے وہ ہے بارہ سو سکوئر فیٹ ایریا ہے اس پلوٹ کا دوستو اس نقشے میں ہمارے پاس تین رومز ہیں ایک لیونگ ایریا کارپورچ کچن اور اوپنز وغیرہ ہے اس کی پلاننگ بہت بہترین کی گئی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پلاننگ کی گئی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت ساری انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشے گھر کی کوس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو چلے ٹائم بینا ویسٹ کیے اس نقشے کی پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دوستو یہ جو پلانٹ ہے ہمارے پاس 1200 سکویر فیٹ کا پلانٹ ہے یعنی کہ 30 فیٹ اس پلانٹ کی چوڑائی ہے اس ڈائریکشن میں اور 40 فیٹ اس کی لمبائی ہے دوستو یہ جو پلانٹ ہے ہمارا اس کی ڈائریکشن ٹورڈز نورت ہے یعنی کہ اس کی جو ہمارے پاس باقی تین سائٹس ہیں بیک سائٹ اس کی رائٹ اور لیف سائٹ اس طرف ہماری پرپرٹی نہیں اس طرف کسی اور کی پرپرٹی ہے جو اس طرف ہم کوئی ڈور یا ونڈوز وغیرہ نہیں دے سکتے ہماری جو پرپرٹی ہے وہ اس طرف ہے یہ ہماری روڈ والی سائٹ ہے سٹریٹ والی سائٹ ہے اسی طرف ہم اپنا مین اینٹرنس گیٹ دیں گے یعنی کہ ہمارا جو فرنٹ ہے وہ یہ سائٹ ہے 30 فیٹ کا فرنٹ ہے ہمارا دوستو یہاں سے جب ہم سٹریٹ سے آئیں گے اس طرف تو یہاں پر ادھر ہمارا مین اینٹرنس گیٹ ہوگا 10 فیٹ کا یا 8 فیٹ کا تو 8 فیٹ کا گیٹ یہاں پر ہمارے پاس صحیح رہے گا تو اس گیٹ سے دوستو انٹر ہوتے ہی ہمارے پاس کارپورچ ہے جس کا سائز ہے دوستو 14 فیٹ بائی یعنی کہ 14 فیٹ 6 انچز بائی پندرہ فیٹ دوستو یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 14 فیٹ 6 انچز ہے اور اس کی لمبائی پندرہ فیٹ ہے دوستو یہاں پر آپ کے پاس بہت ہی کلہ کارپورچ ہے یہاں پر آپ ایک انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک بھی بنا سکتے ہیں پلس آپ کی گاڑی ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں بائک پارک ہو سکتی ہیں اور اگر آپ اپنے پھول وغیرہ جو گملے وغیرہ رکھتے ہیں باہر گیٹ کے ساتھ ہی تو یہاں پر آپ رکھتے ہیں جو سو اسی کارپورچ میں لیف سائیڈ پر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سٹیرز ہیں جو کہ L شیفٹ سکیر سٹیرز ہیں فرس فلور پر جائیں گی تو اگر آپ اپنے فرس فلور پر بھی ایک پورشن بنانا چاہتے ہیں رومز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سٹیرز کی ذریعے اپنے فرس فلور پر جائیں گی اور باہر دینے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اگر آپ نیچے پورشن میں خود رہنا چاہتے ہیں اوپر والے کو آپ رینٹ پرپس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہی سے باہر سے ایک آپ ایک دور یہاں پر دے سکتے ہیں اس دور سے ہی آپ کے جو کرائے دار ہوں گے وہ سٹیرز کو یوز کر کے اوپر والا پورشن یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تب باہر ہمارے کارپوچ کے ایریا دوستو کارپوچ کے ایریا میں بلکل سٹیرٹ ہم آئیں تو یہ جو دور آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس چار فیٹ کا دور ہوگا جو کہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے ہوگا تو اس چار فیٹ کے دور سے دوستو ہم اندر داخل ہوں گے تو یہ جو بڑا سا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا لیونگ ایریا ہے یعنی کہ اس ایریا میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں ٹی بی دیکھ سکتے ہیں تو یہ گھر کے نقشے میں بہت یوسفل ایریا ہے جہاں پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں دوستو اس ایریا کے جو ہمارے پاس ڈیمنشنز ہیں وہ ہے اکیس فیٹ یعنی کہ اکیس فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ دس فیٹ ساتھ انچے سے بہت ہی بڑا ایریا ہے اچھا ہال ہے یعنی کہ آپ سب ایزیلی اس میں پوری اگر بڑا خاندار ہے آپ کا تو آپ ایزیلی یہاں پر مل کر بیٹھ سکتے ہیں دوستو لیونگ ایریا میں اگر آپ سٹریٹ آئیں تو ہمارے پاس دو رومز ہیں ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ جو روم ون ہے دوستو اس کا سائز ہے گیرہ فیٹ پائی تیرہ فیٹ یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ گیرہ فیٹ ہے اور اس کی لمبائی تیرہ فیٹ ہے دوستو روم میں ہمارے پاس بہت ضروری ہے کہ نیشنل لائٹ بھی آئے اور ایر بھی آئے کیونکہ اگر دن کے ٹائم یہاں پر لائٹ نہیں آئے گی تو اندھیرہ رہے گا تو اس کے لیے ہم نے ایک بندبس کیا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اگر روم ون کے بلکل رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کومن ٹوائلٹ ہے جس کا سائز ہے پانچ فیٹ دس انچ بائی آٹھ فیٹ آٹ انچ یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ پانچ فیٹ دس انچ ہے اور اس کی لمبائی آٹھ فیٹ دس انچ ہے ٹوائلٹ کے بلکل رائٹ سائٹ پر سیکنڈ روم ہے سیکنڈ روم کے بلکل سیم سائز ہیں جیسے کہ فرس روم کے ہیں یعنی کہ گیارہ فیٹ بائی دیرہ فیٹ دوستو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ روم میں ہوا اور روشنی آنی چاہیے تو اس کے لئے ہمیں جو اوپن سکائی چاہیے جس کے لئے ہم نے بلکل ٹوائلٹ کے بیک سائٹ پر ایک اوپن سکائی چھوڑا ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی سلایب نہیں آئے گا بلکل اوپن رائے گا یہ ایریا یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے پانچ فیٹ دس انچ پائے چار فیٹ یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ پانچ فیٹ دس انچ ہے اور اس کی لمبائی چار فیٹ ہے اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روم بون والی سائیڈ ہے اس طرف یہاں پر ایک ونڈو لگے گی جسے ہوا اور روشنی آئے گی پلس اگر روم ٹو دیکھیں تو روم ٹو میں بھی ادھر یہاں پر ایک ونڈو لگے گی جو جسے ہوا اور روشنی آئے گی یعنی کہ ونٹیلیشن کی پرپس ٹھیک در اسے یہاں پر ہو جائے گا ونڈو کے ذریعے اور اگر ٹوائلیٹ کے دیکھیں تو اس کی سمیل وغیرہ اگزاوسٹ کرنے کے لئے بھی ہمیں ایک روشن دان کی ضرورت ہوگی تو اس کو بھی یہاں پر اس دیوار میں آپ کا ایک ونٹیلیٹر لگے گا جس سے ٹوائلیٹ کی جو سمیل وغیرہ ہوگی اگزاوسٹ ہوگی اور ٹوائلیٹ میں اور پورے گھر میں سمیل نہیں رہے گی تو یہ تھے دوستہ ہمارے گھر کے جو رومز تھے اس کے علاوہ دوستو لیونگ گیریہ میں اگر ہم آئے تو آپ پر اس طرف آپ لیونگ گیریہ میں رائٹ سائیڈ پر یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کچن ہے جس کا سائز ہے سات فیٹ بائی دس فیٹ یعنی کہ چوڑائی اس کی سات فیٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ دس فیٹ یعنی کہ دوستو ایک چوٹا پلوٹ ہے چوٹے پلوٹ کے لیے ہی جو کچن کا سائز ہے بلکل ٹھیک سائز ہے اس میں آپ کی تمام کچن کی چیزیں آپ کے چولے آپ کے فریج آپ کے علماریاں یعنی کہ سب چیزیں ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں بلکل ٹھیک سائز ہے اس سائز کے پلوٹ کے لیے تو دوستو کچن میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو کچن کی سمیل ہوتی ہے کچن میں جو سموک ہوتا ہے وہ ایکزاؤس ہو سکے وہ ائر میں باہر جا سکے تو اس کے لیے ہم نے بھی کچن کے بھی بیک سائٹ اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک اوپن ٹو سکائر ایریا چھوڑا ہے یہ جو ایریا ہے اس کی سائز ہوں گی سات فیڈ بائی تین فیٹ تین انچز یعنی کہ اس کی جو چھوڑائی ہوگی وہ سات فیٹ اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ تین فیٹ تین انچ ہوگی سمیل ہو یا پھر سموک ہو وہ اس سے اوپر سکائر میں ائر میں جائے گی پلس اس اوپن ایریا کو آپ ایز ای واشنگ ایریا یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ یعنی کہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ واشنگ مشین وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل صحیح رہے گا یہ اوپن تو دوستو یہ تھا ہمارے گھر کا جو اندرونی حصہ ہے اب ہم نے باہر کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ باہر کی طرف آئیں تو یہ جو آپ کے پاس روم 3 نظر آ رہا ہے یہ ایز ای گیسٹ روم یوز ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو آپ انہیں یہاں پر بٹھا کے سرف کریں گے یعنی کہ آپ ان کو گیٹ سے انٹر کر کے اس ڈور کے ذریعے آپ ادھر اس روم میں انٹر کریں گے اور یہاں پر آپ انہیں بٹھا کر سرف کر سکتے ہیں دوستو اس روم کا جو سائز ہے وہ ہے بارہ فیٹ بائی دس فیٹ یعنی کہ اس کی جو سوری اس کا اس کی ڈیمینشنز دوستو یہاں پر غلط لکھی ہے اصل میں اس کی ڈیمینشنز ہیں وہ دوستو وہ ہے جو اس کی لمبائی ہے وہ بارہ فیٹ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ چودہ فیٹ ہے دوستو یہاں پر ہمارے پاس دو رومز ہیں اس گیسٹ روم کے ایک گھر کے اندر کی طرف سے ایک باہر کی طرف سے تو اگر آپ کے گیسٹ آتے ہیں انہیں یہاں پر آپ پٹھائیں گے کیچن بلکل قریب ہوگا اس دور کے تو اب انہیں اگر چائے وغیرہ یا کھانا سرف کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کیچن سے آپ یہاں پر لا کے انہیں سرف کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا دوستو تیس بائی چالیس فیٹ کا نقشہ تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی مسٹیک نظر آتی ہے اس نقشے میں تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا بھی کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمیٹس میں سائزز لکھ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے ایک کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کر لوں تو کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے گوڈ بائی